السلام علیکم دوستو کیسے امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹاک ہوں گے اور آج ہمارا ٹور کا ہے دوسرا دن کیمپنگ ٹور ہے یہ ہمارا وین کیمپنگ کہہ لیں کیونکہ ہم نے رات گاڑی میں ہی گزاری ہے اور ہم نتھیہ گلی کے قریب تھے رات کو اور آج ہم مزید آپ کو جو یو بی اے برہ باری مزید ہونے والی ہے کل کی ویڈیو اگر آپ نے نہیں دیکھی تو کل بہت برہ باری ہوئی ہے اور ہم نے تقریباً جو ہے یہ راستے میں ہی کیا ہوا تھا رات گزاری ہے نت انشاءاللہ آپ امیدہ یہ بار ٹو ہے دن دوسرا ہے ہمارے ٹور کا کیمپنگ کا تو آئیے مزید انشاءاللہ آپ کو جو برہ باری کا کیمپنگ کا ہمارا ایکسپریئنس ہے وہ آپ سے شیئر کرتے ہیں صبح کے تقریباً آٹھ بات چکے ہیں اور ہمارا جو پلان ہے وہ یہ ہے کہ ہم اب نتھیہ گلی کو جو ہے بائی بائی کر کے ہم واپسی جو ہے مری کی طرف موگ کریں گے اور راستے میں کہیں جو خوبصورت سا ہمیں گو ویو پوائنٹ جو ملے جہاں پہ ہمیں گاڑی پارک کر کے تو اپنا جو ہے نا بریک فاسٹ کے لیے جگہ وغیرہ جو سافتری مل دے کریں گے تو نائٹ آج میرا دیکھیں کہاں ہوتی ہے رکھتا ہوں موسم کے لحاظ سے اور سارا دیکھ کے تو کوئی جو اگر کوئی کیمپنگ کے شکرین ہے یا برہ باری میں جا کے یا بارش میں تو یہ چیزیں کیسے سروائیو کر سکتے ہیں اور سردی میں ہم کیا کچھ ہمیں چاہیے تک ہے میرے پاس کوشش کی ہے میں نے تاکہ جو تھنڈ سے بچا جا سکے تو آئیے آج کا سفر شروع کرتے ہیں اور چلتے ہیں کہیں اپنی اگلی منظر کی طرف جہاں پہ ہم روک کر آج کی برفباری کو فل مزے سے انجوائی کر سکیں ہر انسان کا کوئی نہ کوئی خواب ہوتا ہے ڈریم ہوتا ہے جیسے کہ میرا جو کہ نورت کا نورڈن ایڈیے کا گومنے کا لانگ ڈرائیو کرنے کا کیمپنگ کرنے کا اور پہاڑوں کو جو قدرت نے خوبصورت جو نظارے ہمارے ملک میں ہیں وہ دیکھنے کا میں کیا کہہ سکتا ہوں مجابی کی مثال اچھدائی ہوں تو اس لیے ہمیں جب بھی موقع ملتا ہے مجھے اور میرے جیون ساتھ میں ہم دونوں کو ہی ایک ہی بس جنون ہے کہ ہم پہاڑوں کی طرف نکل دیں تو آج کل زندگی ہر انسان کی بہت مصروف ہے اور اپنے لیے میں کہتا ہوں کہ آپ کا ٹائم نکالنا بہت مشکل ہے ہر کسی کے لیے کوئی کام میں باغ رہا ہے کوئی کہیں یہ جو بھی ہے تو ہمیں جب بھی ٹائم ملتا ہے تو میں اپنی فیملی کے ساتھ نکل جاتا ہوں پہاڑوں کی طرف بارش اور بہرباری یہ میرا اینڈ کا جنون ہے اور میں خوب انجوائے کرتا ہوں اور بڑی مقصر سی زندگی ہو گئی ہے جو آج کل کا زمانہ چل رہا ہے جو فاس دور چل رہا ہے تو اس میں میرے خیال میں اگر اپنے لیے آپ ٹائم نکال کر اور کچھ لمحات کو پور سکون محول میں اپنی پسند کی جگہ جا کے اگر انجوائے کر سکیں تو میرے خیال میں اس سے بہتر ٹائم اور زندگی میں آپ کے لیے جو آپ کا قیمتی وقت ہے وہ کوئی نہیں ہو سکتا تو جب بھی زندگی میں اس کو موقع ملے جو بھی خواب ہو جہاں جانے کا جہاں جندگی گزارنے کا کچھ لمحے ہی مل دیں چاہے تو ان کو ضرور گزارنا چاہیے یہ چھوٹی سی زندگی ہے پتہ نہیں کب ایسی گزر جانی ہے اور کل کا کیا پتہ کیا ہو نہ ہو تو اس کو ضرور انجوائے کرنا چاہیے کیونکہ مجھے جو شوک ہے مجھے جو جنون ہے میرا جو ڈریم ہے تو مجھے جب بھی موقع ملتا ہے جتنی گنجائش ہوتی میں اتنا خوب انجوائے کرتا ہوں اور جا کے پور سکون ہر چیز سے دور جا کے تو اپنی زندگی کو سکون سے انجوائے کرتا ہوں اگر میری کو دوستوں کو یہ باتیں پسند آئیں تو وہ دیکھیں ویڈیو شکریہ ان کا کسی کو نہیں میرے مائنڈ سے میرے ذہن کے مطابق نہیں ہے کوئی تو اس سے سوری اس کا ٹائم اگر ضائع ہوا ہے تو باقی ہے کہ جو شکین ہے قدرت نیچر کے وہ امید ہے میری ویڈیو کو ضرور دیکھیں گے اور لائک کریں گے تو مزید کوئی میرے لیے کس کے ذہن میں کوئی ایڈوائز ہو کوئی بات ہو تو شیر ضرور کرے مجھے خوشی ہوتی ہے کوئی زندگی میں نئی چیز ملتی ہے سیکھنے کو ملتا ہے ٹھیک ہے تو آپ سب لوگوں کا سب دوستوں کا بین بھائیوں کا شکریہ جو لوگ ہمارے چینل کو دیکھتے ہیں اور جو یہ قدرت کے حسین نظارے ہمارے ساتھ انجوائے کرتے ہیں میں تو بہت کرتا ہوں میری زندگی کا اور کوئی خواب نہیں ہے کہ میں جتنا ٹائم ملے تو پہاڑوں میں گزار دوں بس یہ میں جانتا ہوں بس یا جو میرے جیسے اور کچھ دیوانے ہیں نورس کے وہ جانتے ہیں باقی یہ میرے ساتھ چھوٹا تھا حادثہ ہو گیا تھا گاڑی گر گی تھی ایک یوٹرن لے رہا تھا میں تو وہ آپ ویڈیو دیکھ لیں اس کی وائز میں اوریجنل میں کیا ہوا ہمارے ساتھ تو اللہ نے بال بال بچا لیا گاڑی کبھی کوئی نقصان نہیں ہوا اور ہم بھی بلکل سیف لی تھے اور گاڑی بھی شکر الحمدللہ مری کے لوکلز نے کچھ دوستوں نے وہاں سے گزر رہے تھے ان کا شکریہ انہوں نے ہماری ہیلپ کی اور گاڑی بھی بلکل ایزی لی دو منٹ میں نکل آئی ایک وقت تو ہمیں ایسے لگا تھا گاڑی بس الٹ گئی اور ہم ابھی پتہ نہیں کہاں گرنے والے ہیں لیکن اللہ نے بچا لیا بار بار اس کا رموٹ ہے اگر لگی ہی بینچ اس کی کیبل نکال کے موسیقی 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 موسیقا 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 دوستو اللہ نے بال بال بچا لیا حادثے سے اور ہم اب واپس آ کے تو باڑیاں سے تھوڑا آگے جو ہے نا ہم نے یہ سائیڈ ایک مل گئی ہے تھوڑی سی جہاں پہ کہ بہت پیاری سی سنو بھی ہے اور سافستری جگہ ہے اور ہم یہاں پہ اپنا پڑاؤ ڈالنے لگے ہیں جہاں پہ ہم بریک فاسٹ اور لنچ کر کے تو اس کے بعد ہی دیکھیں گے ناکسٹ کیا پلان ہے ہم شام رات کہاں گزارتے ہیں کدھر جاتے ہیں تو ویڈیو دیکھیں انشاءاللہ میدھے آپ کو مزائے گا ہماری جو کیا کہتے ہیں سیٹ اپ جو کیمپنگ کا سسٹم ہے ہمارا سٹوف ہیٹرز جو میٹرس اس کے علاوہ چیز ٹیبلز یہ سارا سیٹ اپ کا ہے تھوڑا فاسٹ میں میں نے اپلوڈ کر دیا ہے جو کوئی دوست دیکھنا چاہے کوئی اس سے مفید کوئی اس سے کوئی بینیفیڈز مل جائے تو جوائے کریں باقی کچھ سمان تو مل جاتا ہے ایزیلی آن لائن بھی آپ کو دراز بغیرہ تھے یا کئی اور بیپ سیڈ بھی کافی ہیں تو باقی جو یہ چولے کے لیے سٹوف کے لیے جو یہ سٹپننگ کے ساتھ یہ ہے یہ میں نے خود ہی وہاں سے اپنے گجرہ مالا تیٹی سے بنایا اپنی ضرورت کے مطابق تاگے ہم جو ککنگ کا ہے وہ ایزیلی کھڑے ہو کے اپنا ارنج کر سکیں سارا تو یہ سمان سارا جو ہے وہ بزار سے ہی لیا ہے اور جو میٹرس ہے وہ اپنے گھر سے اٹھایا پانچ انچ کا وہ گاڑی کے نیچے سیٹ اپ کیا ہوا ہے جب رات کو ہم نے کیا کرتے ہیں لیٹنا ہوتا ہے سونا ہوتا ہے تو وہ سمان کو شگلی سیٹم رکھ دیتے ہیں سارا تو کچھ ساتھ ہی پڑا رہتا ہے اور دو بندے ایزیلی جو ہے ہم جو ہے اس میں سو سکتے ہیں بھارو گھر والے کہلیں میٹرس پہ پانچ انچ کے فولی کمفرٹیبل کیونکہ یہ ایکسپرینس اس سے پہلے میں ایک نیلم بیلی کے ٹور پہ دوستوں کے ساتھ اسی گاڑی میں یہی میٹرس ڈال کے تو کر چکا تھا اس لیے مجھے پتا تھا کہ دو بندے گاڑی میں ایزیلی سیف ہوتے ہیں تو میرے بس کیمپ بھی تھا تین چار بندوں والا چھوٹا جو آٹومیٹک لگ سکتا ہے دو چار منٹ میں وہ میں اس لیے یوز نہیں کرتا کہ مجھے بس تھوڑا سا تھوڑا سا مجھے خوف ہوتا ہے اگر آپ کو کچھ جانور کیڑے پتنگے یا کچھ اور کچھ ایسے خطرات سے بہتر ہے گاڑی میں آپ سیف ہیں صرف یہی ٹینشن ہے جو پچھلے سال مری میں حادثہ ہوا تھا کہ آپ کا دم گھٹنے سے یا دعوان برنے سے یا اکسیجن ختم ہونے سے آپ کا کچھ زندگی کا نقصان نہ ہو جائے تو اس لیے میں ٹوٹل ہی ونڈوز جو ہیں وہ کہہ لیں کہ آدھا آدھا انچ نیچے کر کے تو وہ سیف لی لیڈ جاتا ہوں بس جانور سے سیف ہونے کے لیے باقی اللہ پا کا شکر ہے ہمارا پاکستان سیف ہے ہم تو پھر دو میان بیوی ہیں اور فیملی کے ساتھ ٹریول کر رہے ہیں یہاں میں نے دیکھا ہے ماشاءاللہ اپنے جو ہے میڈیا پہ یوٹیوب پہ فیس بک پہ کہ کافی جو فیمیلز سولو ٹریول کرتی ہیں بائکز پہ ویسے کرتی ہیں اور وہ ماشاءاللہ اکیلی کیمپنگ کر رہی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کبھی ایسا پاکستان میں ایشو نہیں ہے بس آپ کو اپنے دل سے یہ ڈر نکال کے آپ نکل جائیں اپنے ڈریم کو لے کے ساتھ تو امید ہے انشاءاللہ آپ خوب انجوائے کریں گے جیسے ہم انجوائے کر رہے ہیں اور ابھی ہم صبح ناشتے کے پراتھے بنا رہے ہیں اور کچھ ٹورسٹ ہمیں دیکھ کے جو ہے وہ بھی خوش ہو رہے ہیں اور ہمارے ساتھ جو ہے انجوائے ہو رہے ہیں ہماری ویڈیوز بنانے کے لیے آ رہے ہیں تو میں ایک گروپ کے آپ کو ویڈیوز شیئر کرتے ہیں اور ان کی گپ شپ سناتے ہیں جیسے ناڑکہ کر لے بہتے ہیں گجرا مالا جی یہ ایک ایڈیا ہے ہاں جی آپ کو یہاں پر دارے کیا ہے ہم رات کیا ہے رات تو انتھے گلی میں تھے روزی آسکر ایڈیا ہے میں دیکھوں کہ آپ دیکھوں کہ واو میں ایک ویڈیو بنا دوں یہ بنا دیں یہ بنا دیں یہ بنا دیں یہ ہمارا کانو ہے گو پاک نار پہ یہ لکھا ہے instagram پہ youtube پہ ہے انسٹاگرام پہ پہ بھی ایڈیا ہے گو پاک نار گو پاک گو پاک نار آپ نے باڑی نے ہی تک کیا ایسا کیا اس بار پر پراتھے دیکھیں تو مجھا آرہا ہے پراتھے ہیں آپ پہنچیں اسے چام بچ ہے یہ ہم تو ہم سال اپنے ہیں ایسا یہ بڑا اپنے گی ایسا ایسا آپ پہنچیں ایسا آپ پہنچیں ایسا پہنچیں خلی ہوٹر کیا ایسا ایسا دوست دوستو جو اور اس محول میں موسیقی جی تو دوستو ناشتہ ہو چکا ہے گرم گرم پراتھے اور مٹر قیمہ کے ساتھ اس کے بعد ابھی میں لوں گا چائے کے مزے اور آپ لیں کچھ ڈراؤن شارٹس کے مزے اور ہم کہاں پہ ہیں اور ہمارے جو عرد کی عرد کا محول ہے وہ نظارے کیسے ہیں اور روڈ کی کیا کنیشن ہے آپ کے سامنے لیکن آج کوئی اتنی خاص برف باری نہیں ہو رہی بس ہلکی پھلکی کبھی کبھی پھوار آتی ہے اثر وائز موسم کلیے رہے ہیں بادل فل تقریبا نائنٹی پرسنٹ چھائ ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور نظارے خوبصورت ہیں ہمارے ساتھ آپ بھی انجھوائے کریں اور اب بریک فاسٹ کے بعد ہم کچھ اور پلان کر رہے ہیں کہ ہم کیوں نہ فری بیٹھے ہیں تو تھوڑا کوئی نمکین ہو جائے تو ہم نکال لیں گے ہیں پاپ کون پنجابی پھلے کے آفت کھانے اپنی پسند کی جگہ پہ جا کر اور اپنے یہ بچپن والے چھوٹے چھوٹے جو آپ جو کہہ سکتے ہیں ڈریم جو بچپن کو ہوتے تھے وہ پورے کر رہے ہیں تو میرے خیال میں آپ واقعی زندگی کو اپنے مزے سے جی رہے ہیں انجھوائے کر رہے ہیں سب انجھوائے کریں آئیں ہمارے ساتھ آپ تو ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں پتہ نہیں کیا محسوس کر رہے ہیں کتنا انجھوائے کر رہے ہیں لیکن ہم وہ لمحے گزار رہے ہیں جو زندگی میں انسان بولتا ہے نا کبھی کسی سے کہ ایک دن تو ساڑھا آئے گا نا ایک دن تو ہمارا آئے گا نا تو بھئی وہ ایک دن آج ہم وہ گزار رہے ہیں یہ ہمارا ایک دن ہے ہماری زندگی کا ہمارے لیے یہ گزارا ہوا ایک دن ہے ورنہ باقی تو سارے دن ہم بس یہ دنیا کی باغ دور میں گزار دیتے ہیں بیسکلی ہم سوچتے ہیں ہم اپنے لیے کچھ کر رہے ہیں نہیں جو میں سوچتا ہوں میری سوچ ذاتی ہے جو کہ ہم دنیا کے سسٹم کو اپنے حصے کا آگے کر کے تھوڑا سا اس ٹرین کو جانے والے بنتے ہیں بس باقی جو زندگی ہماری اس کام میں گزار جاتی ہے یہ سب ایک دماغ کا دھوکہ ہے کہ ہم نے یہ بنا لیا ہم نے پراپرٹی بنا لی ہم نے یہ کر لیا ہم وہ بن گئے ہم نے دنیا میں سب سے بیسٹ کر دیا بسکلی ہم دنیا کو بیسٹ سے بیسٹ آگے آنے والی نسلوں کو کر کے دیکھے جا رہے ہیں کیونکہ آپ سوچیں آج سے سو سال پہلے پچاس سال پہلے بیس سال پہلے کیا تھا اور آج کیا سہولتے ہیں ہمارے پاس کیا ہم نے ٹکنالوجی کو ایڈوانس کر دیا ہے تو بیسٹ وہ ٹکنالوجی ہم انجوائے نہیں کر رہے ہیں جو پیچھے لوگ بنا کے چلے ہیں ان کو ہم انجوائے کر رہے ہیں اور جو ہم لوگ اجاد کر کے جائیں گے جو دنیا کو دیکھے جائیں گے وہ آگے والی آنے والی نسلوں کے لیے سہولتے ہوں گی تو میری باتوں سے اگر کوئی دوست کو کوئی اتفاق نہ ہو تو اس کے لیے جو ہر انسان کی اپنی سوچ ہوتی ہے اپنی تینکنگ ہوتی ہے اس حساب سے بات کرتا ہے تو آئیے اب ہم پہنچ چکے ہیں مری میں اپنا کیمپنگ کلوز کر کے تو جی پیو جوک ہمارا مائنڈ ہے آج ہم گزاریں گے رات مار روڈ کے کہیں ارد گرد کشمیر پوائنٹ یا کچھ ایسا سوچ رہے ہیں تو وہ نیچٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے تو باقی کچھ نظاریں مار روڈ کے آپ دیکھیں ہمارے ساتھ اور انشاءاللہ نیچٹ ویڈیو جلدی ہی میں اپلوڈ کر دوں گا اور اس کے بعد ہم کہاں جانے والے ہیں ہمارا کچھ سوچ اس طرح ہے کہ ہم جائیں گے ہمزہ ازوالی صاحب پہ جو کہ اتاباد اور خنجراب سردیوں میں برف باری میں جنوری فروری میں کیسا ہوتا ہے اور فریزنگ لیکس کے اوپر ہم کش کریں گے آپ کو جو ہے کیمپنگ گارہ کر کے دکھائیں تو ہمارے ساتھ ہمارے چینل کو اگر آپ کو ویڈیو زیادہ سند ہے جس دوست کو تو وہ ضرور لائک کر جائے تاکہ کوئی نیچٹ ویڈیو جب ہم اپلوڈ کریں گے تو وہ آپ کو نوٹیفکیشن آ جائے گا یا آپ کے سامنے آ جائے گا آپ دیکھ سکیں گے تو ہمارے ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت سب دوستوں کا شکریہ اور ٹینک یو انجوائے کریں اپنی زندگی کو جیئیں اپنے حساب سے اور جو آپ کو پسند ہے وہ کریں واقعی یہاں کا سب کچھ یہی رہ جانا ہے ہم کچھ ساتھ نہیں لے جا سکتے سوائے اپنی خوبصورت گزری ہوئی زندگی کے لمحات کے سوچ کے بس مطابق السلام علیکم اللہ حافظ موسیقی موسیقی